ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہو گرماں کافلہِ سالار کے ساتھ مجھ سا بھی گناہ گا کل پل سے گزر جائے گا ہو گی سرکار کی رحمت گناہ گار کے ساتھ یہ تو تیر باقی محبت کا اثر ہے ورے نا کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ ابو بکر ہم چو قعبہ عمر در توافع عثمان آب زمزم علی حج اکبر آست ان اللہ وملائکتہو یسلون علن لبیش یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما تمامی حباب محبت دینا درود و سلام پھڑو صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی دی لا تداد حمد و سنہ عزد پیارے حبیب حبیبِ کبریہ رازدارِ رب العلا شافعِ روزِ جزا مالکِ حرد و سارا احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذی بلند بارگاہ دے اندر انتہائی عقیدت اور محبت دینا حدیہِ درود و سلام عرض کرنے تو بعد عجدیِ نورانی وجدانی لسانی محفلِ پاک بسلسلہِ ملاد شریف گرینڈ میرہ جحال دے اندر ان اقاد پذیرے جس دے اندر میں اور تُسی حاضر رہاں دعا گوہاں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ احباب دی حاضری قبول فرمائے محترم مقام عزت معا محترم جناب میاں محمد انصر محمود صاحب آپ نے حکم فرمایا مبارک بات میں آپ نے پیش کرنا وعدے دے مطابقہ حاضر ہیں میرے تو بعد جگر گوششائے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیرزادہ محمد اکرم رضا بغدادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دا خصوصی خطاب ہوئے گا چند منٹان دی حاضری ہے علماء اسٹیعیدی زینت نے سنا خان مصطفیٰ اور نقیب محفل حضرت محترم جناب حفظ محمد آصف رضوی صاحب آپ بھی اپنی نقابت دے فرائے سر انجام دے رہے سارے احباب اکبر مرتبہ محبتنا کا وزرہ سبحان اللہ سورة الفتح دی دو آیہ مبارکہ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات نے فرمایا وَدُوحَا دے چیرے والیہ وَاللیل دیا زلفان والیہ حَا مِم دے کنڈلان والیہ عَلَمْ نَشْرَا دے سینے والیہ یَدُلَّا دے گورے گورے ہتھان والیہ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا دے بَعْزُمَا وَالِيهَا سُوْنِيهَا اِنَّا اَرْسَلْنَا کَ شَاہِدَا اَسَانْ تِنُو سُوْنِيهَا گَوَا بَنَا کے پیجئے آئے اَسَانْ تِنُو حَاضر تِن ناظر بَنَا کے پیجئے آئے فرمایا وَمُبَشِّرَ وَنَذِيرَا خُدَا دیا رحمتا اور جنت دیا بشارتا دین والا اور اللہ دے عذابتوں دوزگتوں در سنان والا بنا کے پیجئے آئے اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیہ کریمہ دے اندر اپنے محبوب علیہ السلام دیا تین شانہ نو بیان کیتا سب تو پہلا اللہ نے فرمایا سونے آئے اَسَانْ تِنُو گَوَا پِ بَنَا کے پیجئے آئے تِنُو حَاضر تِن ناظر بَنَا کے پیجئے آئے گَوَا اَنُو کیا جاندہ ہے جڑا موقع دا مجود ہوئے اگر جاج صاحب جے کول اگر کٹیرے دے اندر کوئی ایسا گواہ مجود ہوئے انہوں پوچھیا جائے گا عدالت دے اندر جدو ایم ایفل پاک ہو رئیس ہیں جدو کوئی بھی وقوع پیش آیا تُو موقع تے مجود سے ہیں تُو ویخری ایسے ہیں وہ کہوے گا نہیں جیسا میں موقع تے مجود نہیں جاج کہوے گا کہ انہوں کٹیرے جو باہر کردہ وہ عدالت دا ٹائم زائی کردہ پیا رب پہ کائنات نے فرمایا تیری شان تے وراؤل ورائے تیری امت دیئے شانے فرمایا سونیا تیری امت ساری امتاں دی گواہے تُو سارے نبیان دا بھی گواہے سارے رسولان دا بھی گواہے آج لوگ آگدے نے سننی برعلوی اے آمدین حضور حاضر نے میں کہا جناب اپنی اکل دا علاج کراؤ اینک دی عشق دی اینک دا کہتے قرآن دا متعلیہ کرو ایک کسی سننی پر علمی دا دعوی نہیں کہ حضور حاضر دے ناظر نے اے دعوی خود خدا دائے اللہ فرمایا پہ سونیاں ارسلنا کا شاہدہ اتاں تنو گواہ پناہ کے پہ دیا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو او دیا شانہ دا سنت و بار اللہ نے فرمایا لِتُؤمنوا باللہ ہے ورسولی ہی سونیاں تے نو کمال عطا فرمائے تے نو درجات عطا فرمائے تے نو موتزات عطا فرمائے سونیاں ایک لکھ تے چبی ازار کمو پیش اندیاب دنیا تے پیجے سارے اندھے کمالات موجزات رو جمع کر کے سونیاں میں سارے دے سارے تیری چولی تے اندھے رکھ دی تے نے ارد کی تی یا اللہ وجہ کیے اللہ نے فرمایا سونیاں اے نا تے نو حسن تے جمال دیتا اے سواستے دیتائے لوگ ویکھی تے نو جانتے منی میں نو جا کسے شاعر نے اکیازی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے مہو حیرت ہے زمانہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصفر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ بڑی توجہ چاہوا گا ایمان لے ہوں تو بعد سب تو پہلا جیڑا میرے کے تیڑے واسطے کم ضروری ہے نا اوہ تظیمِ مصطفیٰ آخر تک بندہ اچوکے در آکے حضور دی عزت دے ایمان لے ہوں تو بعد سب تو پہلا جیڑی چیز ساٹھے ہوتے فرض تے واجبے اوہ امام الانبیاء علیہ السلام دی تظیمے اس تو بعد اللہ نے فرمایا وَتُصَبِّحُوْهُ بُقْرَتَوْ وَأَسْئِلَا صبح تے شام اللہ دی پاکی بیان کرے آجے بڑی میں توجہ چاہوا گا ایک سائد تے اللہ نے رکھیا ایمان نو درمیان تے اندر رکھیا حضور دی تظیم نو آخر تے رکھیا اللہ نے اپنی تصویر نو رب کائنات نے دسیا لوگو جدے سینے چے تظیم مصطفیٰ ہوئے گی اپادت بھی ہو جی قابل قبول ہوئے گی جدے سینے چے کملی والے دا پیار ہوئے دا ڈاکٹر لاما اقبال احمد اللہ تعالی آپ نے دی ترجمانی فرمائی شاعر مشرق بولے ڈاکٹر محمد لاما اقبال فرما دے لے محمد کی غلامی تی نے حق کی شر تے اول ہے محمد کی غلامی تی نے حق کی شر تے اول ہے محمد کی غلامی تی نے حق کی شر تے اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے ہے اسی میں ہو اگر خامی تے اول ہے تو سب کچھ نہ مکمل ہے اللہ رب پہ کائنات اللہ ہے اللہ 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 نا اللہ اللہ رب پہ نظم اندرنا و اسمعو اللہ نے فرمایا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جانا ہے نا نہیں لینا لا تقول رائعنا کہنا ہی نہیں اللہ تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے گیر کہنا ہے اللہ دا قرآن نے فرمایا وقول اندرنا و اسمعو حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے کہنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمایا جے یا رسول اللہ توجہ فرمایا جے میں کہا یا اللہ جڑا تیرے نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے اچھا بولے گا اللہ نے فرمایا انت احباط اعمالکم و انتم لا تشعرون جڑا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے اچھا بولے گا اندرنا و اسمعو مرحو حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے اچھا بولے گا اللہ نے فرمایا میرے نبی در نانے لینا جدو میرے نبی دی بارگا دندر جانا ہے اج کرنے ماں داغ دے کاجل والے آ سونیا محبوبہ ساڑے وال نظر کرم فرمایا جے ساڑے وال توجہ فرمایا جے حلا میں سمجھ نہیں لگی تا میں اسحان کر دے ناما غلاموں جدو نبی دی بارگا دندر جانا ہے تے پاس ایک اینہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ کرم کی کے نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرم کی کے نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات آخری شعر سارے ملنا مل کے پڑھنا ہے میں قرآن جو استدلال کر رہے ہیں پہلے یا قومہ نبی نو نا لیا کے بلاندیاں ساں ایسے آئے دے تحت جڑا نا علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے جدو میں حضور نو بلانا نا یا یا رسول اللہ کہنا ہے یا یا نبی اللہ کہنا ہے یا حبیب اللہ کہنا ہے تو پہلے بندے تو لاکھے آخری بندے تک جدا تخرابے تھلے روے گا جدا ایمان ہے کہ غلام ایتھوں بلاندائے مدینے آواز پہنچ جاندیئے میرا نبی سوندائے کسے بندے دا تھلے نہ ہوئے اچھات کر کے چندے بنا کے لہرہاں کیسا پڑھنا ہے کرم کی کے نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ نہ نیر وگایاں بندیئے نہ نیر وگایاں بندیئے نہ دکھڑے سنایاں بندیئے اللہ آپ یا سون یا محبوبہ اوہ گال تیرے بنایاں بندیئے کرم کی کے نظر ہم پر خدا رایاں رسول اللہ کرم کی کے نظر ہم پر خدا رایاں رسول اللہ میں تمہاراں بس تمہاراں تمہاراں خدا رایاں رسول اللہ بولیا لکھیا جاندائے بولیا لکھیا جاندائے اجدی اس میں پھلے پاک دے اندر بول تو کبر دے اندر چلا جائیں فرشتے پچھن اے جڑی ذات کبر میں چھائیے اے نادے بارے دنیا میں چکی آخ داریں آئیں اپنی اجدی عادت بنا سھوڑیاں اسی دنیاں ویچھویاں دے ریاں کبر ویچھویاں خدا رایاں میں تمہاراں بس تمہاراں تمہاراں یاں موسیقی موسیقی اسلام نہیں گرامی قدر حضرت الاوبار مولانا حافظ مودمل حسین صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کتاب فرما رہے تھے اب آخر پر میں جتنے بھی احباب آپ تشریف لائے ہیں محفل پاک میں سب کا دل کی اتھاگہرانیوں سے یہاں آمد پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ہر بندے کو یہاں آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اپنے بائی میاں محمد انصر صاحب میاں محمد شاہد صاحب میاں محمد مستنصر صاحب میاں محمد آمیر صاحب ان کو اور ان کے اہل خانہ کو دل کی اتھاگہرانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خصوصاً نہائیت ہی عزتوں کے لائق واجب الہترام جناب چودری محمد بھوٹا بپاری صاحب میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میاں محمد مسکین صاحب ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور خصوصاً چودری محمد بھوٹا صاحب پچھلے سال جب محفل کے بعد میری ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ فرما رہے تھے کہ میں اپنے بیٹوں پہ خوش ہوں اللہ نے پیسے دیئے ہیں تو نیک کام پہ خرچ کرتے ہیں میں ان پہ خوش ہوں یہ ان صاحب بھائیوں کے لیے کامیابی کی سند ہے جن کا والدین بندے پہ خوش ہو جائے تو سمجھو بندہ کامیاب ہو گیا صاحب نے گرامی قدر صرف تین چار لائنہ توانی سماتاں دے حوالے پہ کرنا ماں شاہ کی شان سے پشیر کو لے کے نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے عام بچا تو نہیں فخر زبی ہے اسگر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساکیے کو سر نکلے اور تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین اگلی لائن دے ویچ لفظ نے دو پہلا لفظے اسگر دجا لفظے اکبر اسگر دا مطلب اندہ چھوٹا اکبر دا مطلب اندہ بڑا تُسی پڑھے لکھے باش اور بندے بیٹھے ہو میں مطلب نامی داستہ تے فیروی توانوں اوندہ سی دس اندہ مقصد دے وے کہ حضور دی آل دا ذکر سنگی میں بندہ چک کراں کدہ ہاتھ تھلے رہ جاندہ ہے تو کدہ ہاتھ بلند ہو جاندہ ہے گازی ابباس تے کٹے باز میں دا صدقہ جدہ ہاتھ سلامتے اگلی لائن تے بلند ہو جائے تو میں دعا کرنا اللہ تیرا مقدر بلند کر دے بڑی توجہ نال سمات کریں شاہا کی شان سے پشیر کو لے کے نٹھلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے عام بچا تھا نہیں سخرے زبی ہے ازگر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساکیے گو سر نکلے کسے دا ہاتھ تھلے نہ رہ جائے وہ ساکیے کو سر نکلے اور تیرے بچوں کی سمند بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو اسگر تھے نہ کربلا میں اکبر نکلے رہے وہ جو اسگر تھے نہ کربلا میں اکبر نکلے آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں یہ اپنے منظم کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکر آکے کہ گیا علی اسگر بس آخری لائن ہے میری توہڑے ہلکتوں اجدی سبتوں اچھی سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہی دیئے آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں یہ اپنے منظم کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکر آکے کہ گیا علی اسگر ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں تشریف لاتے ہیں پیر طریقت رحبر شریعت آفتاب ولائد سرمائے اہل سنت نادسی اہل سنت محسن اہل سنت فقر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت اہلام مولانا پیرزادہ محمد اکرم رضا بغدادی صاحب کبلا سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں نظران اقیدت کے پھول نچھاور فرماتے ہوئے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں یہ نبی کی آل کی محبت ہے کہ میں یہ چند مصرے جہاں بھی پڑتا ہوں علامہ صاحب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یہ میرے لیے سند ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے ان کا فیض ہمارے لیے ہمیشہ جاریو ساری رہے یہ میرے لیے بہت بڑی سند ہے میں جہاں بھی ان کی مجودگی میں یہ شعر پڑتا ہوں ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں استقبال کیلئے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوود جدا ہاتھ تھلے وے او کر جا گشیشہ وےکے اپنے ضمیر کو لو پوچھے کہ تاجدار ختم نبوود در نعرہ لگا سی میرا ہاتھ کے ان تھلے رہ گیا ہے جو بھی یاد دکھے بولو تاجدار ختم نبوود 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 موسیقی